نیزلی صاحب بولتے ہیں بھئیہ ہم سے پہلے بھی حق کے آئے ہیں کیوں مکہ مندر ہی دیش کمار کی ایک شب پھولنا ضروری نہیں سکتا ان کی زبان سے ایک شب نہیں نکلتا ان افرادیں گھڑناوں کے خلاف کیا بے مسائی کیا نسوچ جاتی جن جاتی علا گلال برد جاتی سے آنے والے لوگوں کو چن چن کریا موت کے گھاڑ اتھارا ہے بھئی کیا کاراڑ ایک کے بعد ایک دو ہٹ جائے نمشکار اپ آئی وی ٹی وی دیکھ رہے ہیں میرا نام نشاہ اوچھا ہے بیہار میں سرکار بھلے ہی یہ دعویٰ کرے کی اپراد پر نیانترن کیا جا رہا ہے لیکن جس طریقے سے آئے دن گھٹنائے سامنے آتی ہے اس سے یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ بیہار میں فلحال کرائیم پر کنٹرول کرنا سب سے ضروری ہو گیا ہے بیہار کے آرازلے میں نو دن میں نو ہٹیائے ہوئی ہیں اور اسی بیچ راستی ادھیاکش یعنی کی رام بلاس پاسوان کی پارٹی لوگ جن سکتی پارٹی کے راستی ادھیاکش چراغ پاسوان آرہ پہنچے ہیں بھائی کیا کارن ہے ایک کے بعد ایک نو ہٹیائے ہوئے ہیں کیا بہمسائی کیا انسوچے جاتی جن جاتی علاق علاق برد جاتی سے آنے والے لوگوں کو چن چن کریا موت کے گھاڑ اتارا جائے کیوں مکہ مندرین نتیش کمار جی ایک شب بولنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں ان کی زبان سے ایک شب نہیں نکلتا جہاں پچھلے دنوں ایک ویویسائی کی ہتیا کر دی گئی تھی ان کے گھر پر پہنچ کر وہ ان کے پریوار سے ملاقات کر رہے ہیں بھلے ہی چراغ پاسوان جمعوی کے سانسد ہو لیکن ہر اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں بھی اس طرح کی گھٹنا کا ماملہ سامنے آتا ہے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کی بیچ جاتے ہیں وہ نائک فلم کے انیل کپور کی یاد دلاتے ہیں چراغ پاسوان یوں تو لوگ پریے نیتا ہیں ہی لیکن جب بھی کہیں ہتیا کا ماملہ چھینیتی کا ماملہ یا کچھ بھی کرائیم سے جڑا ماملہ سامنے آتا ہے وہ لوگوں کو سمبید نہ دینے سنتھوان نہ دینے ان کے ایک گھر پہنچتے ہیں اور اسی بیچ چراغ پاسوان کی یہ تصویریں سامنے آئی ہے جہاں وہ آرہ پہنچے پچھلے دنوں یہاں پر سورن ویویسائی ہری بھوشن کی ہتیا کر لی گئی تھی اور ان کی موت ہوئی تھی بتا دے کہ ہتیا بہت بیرہمی طریقے سے ہوئی تھی اور اسی بیچ چراغ پاسوان جو ہے آج وہ ان کے پریوار سے ملنے پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دکھ پرکٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے بیہار میں آئے دن ہتیا کا ماملہ سامنے آ رہا ہے اور یہ چنتہ کا سبب بھی ہے بہرحال آپ تمام بڑی خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آئی وی ٹی وی کو دیکھتے رہے تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی